نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الملک آیت نمبر تین پہلا سیشن تجوید اللذی لام پتلا رہے گا جی صرف اور صرف لام اسم جلالہ کا جب زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو پر ہوگا باقی سارے لام پتلے ہوں گے اسم جلالہ کا بھی لام زیر کے ساتھ آئے تو پتلا یا اس کے ماں قبل زیر ہو تب بھی وہ پتلا اللذی خلق سبع سماوات انطباقا دو زبر والی تنوین ہے رکنا ہے تو علف مدہ بنا کر رکیں گے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاغُتْ را ساقن ہے اس کا ماں قبل زبر کے ساتھ ہے تو را پور پڑی جائے گی فَرْجِعِ الْفَرْجِعِ 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 الْبَسَوَرَهَلْتَرَى مِن فُطُورِ را را زبر کے ساتھ ہے پور پڑی جائیں گی نون ساقن کے بعد فا ہے عروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا کریں گے یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں آگے جلتے ہیں علمِ صرف علمِ صرف میں میں نے پچھلے لیکچر میں ایک لفظ کو جانبوج کے چھوڑا تھا وہ تھا لفظ ید ون یعنی لفظ بی یدی میں ید جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے یا دال اور واو اس پہ قائدہ یہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر اس کو اس شکل میں لکھیں تو یہ لفظ کہ اوپر قائدہ یہ اپلائی ہوگا صرف ہم نے اس نونِ تنوین کو کھول کر لکھا ہے قائدہ یہ ہوگا کہ واو متحرک اور ما قبل ساکن ہے تو وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے گی تو یہ لفظ دال کو کسرہ ملے گی تو آگے واو ساکن ہے یہ نون ساکن ہے تو یہ دونوں میں سے واو حضف ہو جائے گی تو یہ لفظ اس شکل میں آئے گا اس کو دوبارہ آپ لکھنا ہے تو اس شکل میں لکھیں آگے لفظ ہے ہمارے پاس جو بید یہاں تک تو رہتا تو ٹھیک تھا بیدن لیکن یہ ید مضاف بن گیا ہے بیدی ہل تو یہ مضاف ہے تو مضاف تنوین نہیں ایکسپٹ کرتا تو یہاں پہ دال کے نیچے زیر آئے گی تو مضاف نے تنوین کو ہٹا کر زیر دے دی تو بیدی ہل تو یہ تو ہوگی ماری پینڈنگ بات جو پچھلے لیکچر سے جس کا تعلق ہے ابھی آگے چلتے ہیں یہ الفاظ ہیں اللذی اس میں موصول خالہ کا فعل ماضی واحد مذکر غائب سبعہ اس میں عدد سماوات سین میم واو مادہ سے یہ فعالات کے وزن پر سماوات سماوات یہ لفظ بن جائے گا تو یہ جمع مونس سالم کہلاتا ہے جمع مونس سالم میں اگر الفتہ اپنے روٹ ورڈ سے اضافی ہو تو وہ جمع مونس سالم بنے گا اگر روٹ ورڈ ہے آپ کے پاس با نون اور تا اس سے آپ بنائیں بنات یا بنات تو ہے تو اس میں بھی الفتہ آخر میں لیکن یہ جمع مونس سالم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تا جو ہے وہ مادہ کا حصہ ہے تباقا یہ تا با اور قوف تبق یہ لفظ یہاں پہ سپوکن عربک میں بھی بولا جاتا ہے تابق اول تابق واحد اتنین تو یہ تابقا یتابق سے مطابق تن بھی آتا ہے اور تباقا بھی آتا ہے تو یہ اس میں مصدر لکھا ہے علماء نے یہاں پہ تو اس کا معنی آیا ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر تلے ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا تو یہ اسم ما ما ترا نہیں یہ ما نافیہ ترا لفظ را حمزہ اور یا مادا ہے تو یہ رعایا رعایا یا رعایو یہ باب فاتحہ یفتہو سے آتا ہے جی یہ باب فاتحہ یفتہو سے آتا ہے تو ہمارا لفظ ہم اپنے لفظ پہ جاتے ہیں واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہے تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے تفتہو تر ایو تو قائدہ یہ ہے محموز کا قائدہ یہ محموز العین ہے ایسا کلمہ جس کے عین کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہو اسے محموز العین کہتے ہیں اور جس کے لام کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہو اسے ناقصیائی کہتے ہیں تو ایٹے ٹائم یہ کلمہ ناقصیائی بھی ہے اور محموز العین بھی ہے تو حمزہ کی قائدہ ہے کہ وہ اپنی حرکت اگر اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت ما قبل کو دے دیتا ہے اور خود حضب ہو جاتا ہے تو ایک ہی کنڈیشن میں یہ کام ہو گیا تو آگے بچا تہرائیو ابھی حمزہ تو گیا اب لفظ آ گیا ہمارے پاس ناقصیائی تو ناقصیائی میں قائدہ یہ ہے کہ یا حرف علت مضموم ما قبل مفتو کی وجہ سے یہ علف میں بزا جائے گی تو پہلے ہم نے جو نارمل ہماری لینگویج میں علف ہے جسے ہم ہمیشہ علف کہتے ہیں تو یہ را کے بعد علف آ گیا تو یہ علف اگر یا سے بدلا ہو علف ہو تو اس کو لکھنے میں علف مقصورہ لکھیں گے تو یہ ہے اس کا قائدہ ترال لفظ بنا فی عرف جارہ خلق اسم عرف جارہ کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے الرحمن را ہا میم مادہ سے یہ رحمان اسم من پھر حرف جارہ تفاوت جو ہے وہ تفاعل کے وزن پر تفاوت فرجعیل بسارہ فرجعیل فاقوال اعدہ کر دیں فا حرف اتفوہ یہ لفظ پھر بچا ارجع تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیل حمر ہے کیونکہ پہلے ہمیں وہاں حمزہ وصلی مل رہا ہے تو یہ بنے گا راجع ترجع تو قائدہ فیل حمر بنانے کا را ساکن بچی تا علامت مزہرے حضف ہو گئی تو جیم کے بعد جیم مقصور آئین کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے پہلا کلمہ ساکن ہے پڑنا محال ہے تو ہم اس کے ایک علف کا اضافہ کر کے حرکت وہ دیں گے جو آئین کلمہ کو ہے آئین کلمہ کے مطابق حرکت دیں گے مطابقت یہ ہے کہ اگر آئین کلمہ کو زمہ ہو تو اس کو زمہ دیں گے اگر زمہ نہ ہو تو اس کو کسرا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا ارجع البسر اسم ہے اس کو میں ساتھ ہی جوڑ لیتا ہوں یہاں پہ تو یہ ہے ارجع البسر یہ حمزہ وصلی ہے جی تو جب ہم نے اس کو ملا کر پڑنا تھا تو حمزہ وصلی کی حرکت اضاف ہو گئی آگے جو بچا ہمارے پاس وہ ساکن عرف تھا تو گویا دو ساکن ہمارے پاس کٹھے آگئے ایک آئین ساکن فیل عمر کی جو ہم نے زمہ ہٹا کے ساکن کیا تھا اور ال کا لام ساکن تو ابھی چونکہ یہ پڑنا محال ہے تو ہم کہیں گے کہ ان دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کریں گے اگر وہ من کا نون ہو تو اس کو زبر دیں گے اگر وہ ہم یا کم کا بھی میم ہو تو اس کو زمہ دیں گے اور تیسری اگر واو لین فیل جمع کی ہو تو اس کو بھی زمہ دیں گے تو یہ چار کنڈیشن کے علاوہ کوئی ہو اگر تو اس کو ہم کسرا دیں گے تو یہ ارجع کے نیچے جو کسرا ہے یہ تجوید کے کلیے کے مطابق اجتماع ساکن کی وجہ سے کسرا ہے پھر ایک اور بات جب حمزہ وصلی فیل عمر کا ہو اس سے پہلے اگر فا آ جائے تو اس کی حرکت کو حضف کر کے اس فا کو ساتھ ملا دیا جاتا ہے کس کی حرکت حضف کر کے اس حمزہ کی جو حمزہ وصلی ہے تو یہ لفظ ہمارا بنا فرجع البصار حل حل استفہامیہ ترہ پھر وہی لفظ یہ ترہ من جارہ فطور فا طا را مادہ سے فعول کے وزن پر جمع مقصر یہ ہوئی نہیں ہماری علمیں سرف کے مطابق ہر کلمے کو بنانے کا طریقہ اس کے بعد آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ علمیں نحو کے مطابق ہم دیکھیں گے کون سا کلمہ کس کلمے وہی ذات جس کے دونوں ہاتھوں میں ہے بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہی اللہ ذی پھر آیا پھر اس کا بدل آیا ابھی بھی وہی اللہ ذی اس کا بدل ہے تو یہاں پہ اس کا صلح دیکھتے ہے خلقہ تو خلقہ جو ہے وہ فیل ہوا یہاں پہ جس میں ہوا زمیر چھپی ہوئی ہے اور وہی اس اس میں موصول کی طرف جا رہی ہے سبعہ علماء لکھتے ہیں جی کہ تین سے نو تک کے عداد نو جب ان کا معدود معدود کسے کہتے ہیں جی عدد سے ہے معدود عدد کا مطلب ہے مفعول کے وزن پر معدود تو یہ ہے معدود مفعول کیا ہوتا ہے جس کے اوپر فیل صادر ہو تو عدد معدود کے اوپر گننے کا جو عمل صادر ہو رہا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں معدود تو یہ ہے عدد تو عدد معدود اگر مونس ہو تو عدد مذکر آئے گا یہ مذکر ملے بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ایک مثال میں سمجھانے کی ہاتھر عدد کی جو کہ بحث ہے وَسَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ تو لَيَّال مونس ہے تو اس کے پہلے سبع آیا ہے اور سَمَانِيَةَ اَيَّامٍ ایَّام مذکر ہے تو اس کے پہلے عدد جو ہے وہ مونس آیا ہے تو یہ ہوا جی اس عدد کی بحث کہ عدد اگر مذکر مادود اگر مذکر ہو تو اس کا عدد جو ہے وہ مونس آئے گا اگر مادود مذکر مونس ہے تو اس کا عدد مذکر مادود مذکر ہے تو عدد اس کا مونس آئے گا یہ چیزیں میں نے سبہ سماواتن کے سائے تلے آپ کو ایکسلیزن کر دیں ایک اور دو کے لیے کوئی اور قانون ہے تین اور نو کے لیے یہ قانون آ رہا ہے آگے کہا جی تباقن تباقن کی جب ہم نے حالت دیکھی تو یہ پتا چلا یہ منصوب ہے منصوب ہونے کے بعد ہم نے اس کو تلاش کیا تو یہ ہے جی تمیز یہ تمیز پیدا کر رہا ہے اللہ جی وہ ذات جس نے پیدا کیا خلاقہ سبہ سماوات جو بہام پیدا ہوا اس کی تمیز بتا رہا ہے کہ ان سات آسمانوں کو کس شکل میں پیدا کیا تباقہ تہ در تہ اوپر تلے آگے ہے جی ما نافیہ اس کو نفی کا معنی ترہ اس میں یہ کیا ہے جی فیل مزارے ہو کر اس میں انتہ کی ضمیر چھپی ہوئی ہے فیل مزارے میں پانچ ضمیریں مستطر ہوتی ہیں وہ کونسی ہوا ہے یا انتہ آنا اور نہن تو یہ ہے انتہ کی ضمیر اس میں جو ما ترا تو نہیں دیکھتا یا دیکھے گا فی خلق الرحمن یہ خلقی مداف یہ مداف الے مداف الے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مداف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے ما قبل حرف جارہ ہے تو یہ مجرور ہے تو یہ مرقب اضافی جو ہے جب حرف جارہ تو یہ مرقب جاری بن کر متعلق ہو جائے گا ترا کے من تفاوت کوئی درار ٹھیک ہے جی تو یہ جو جار مجرور ہے یہ بھی مرقب جاری اور یہ مرقب جاری ہم کہیں گے یہ بھی متعلق ہے ما تُو نہیں دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کچھ بھی درار تفاوتن اصل میں ہے وہ تو لکھنے پڑھنے میں میں نے کسرہ جزم ڈال دی من تفاوتن فر جی آگے پھر حکم ہے جی حکم میں پہلے سیگے میں انتا فیل عمر کے چھے سیگوں میں ایک ہی زمیر چھپی ہوتی ہے وہ ہے انتا فا عطف ہے پس اس کے فوراً بعد فا سمہ فا اور واو واو کے حرفِ عطف ہے کسی کام کا پہلے ہونا یا بعد میں ہونا فا جو ہے وہ فوراً ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ اس کے بعد تُو فوراً دیکھ ارج لوٹا کس کو مفعول بہی کو یہ ہے مفعول بہی زبر کی وجہ سے منصوب ہے اس میں انتا فائل اور فیل اور ارج تو تُو لوٹا اپنی نگاہ کو کیا استفہامیہ ہے ترہ پھر اس میں انتا من فطور کوئی شغاف تو کیا تُو دیکھتا ہے اس میں کوئی درار جو لغوی معنی ہے لفظ شغاف یا درار اور تفاوت کا معنی خلل یا فرق لیا ہے دو رائے یہاں پہ یہ چیز میں کلیر کروں صفت موصوف آپس میں اعراب کے مطابق ایک جیسے ہوتے ہیں تو اگر ہم کہیں پہلی بات تمیز ٹھیک ہے جیسے اہدہ آشارہ کعو کا بن تو وہ تمیز ہے اسی طرح تباکن تمیز ہے اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ سب آ یہ منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے تو یہ صفت اور موصوف بھی ہو سکتے ہیں تو دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صفت بھی ہو سکتا ہے صفت کے بعد ایک اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ اس کا حال بھی ہو سکتا ہے تو تینوں تمیز اور حال کی کنڈیشن میں تو اس کو منصوب ہونا ہی چاہیے تو ہے اور سب آ کی اگر یہ صفت ہے اور سب آ موصوف ہے تو پھر بھی ہمیں قوائد کے مطابق ہے کہ یہ سات سات کی آگے صفت کیا ہے وہ تیہ درت ہے تباکن ہے آگے پیچھے نہیں ہے اوپر نیچے ہیں تو حال بھی اسی طرح ایکسپلین ہوگا کہ وہ ان سب آ سماوات سب آ کا حال کیا ہے کہ وہ اوپر تلے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ علماء لکھتے ہیں من جو ہے یہ زائدہ کہہ کے اس کو تو یہ مفعول بہی ہوگا اور یہی کنڈیشن یہاں پہ بھی من کو زائدہ کہہ کر فطور یہ مفعول بھی ہوگا محلن یہاں پہ یہ نہیں جاننا ہم نے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو یہ تو مجرور ہے مجرور یہ اس من زائدہ کی وجہ سے ہے ادروائز یہ اس طرح کا مفعول بھی ہے انتہ فائل طرح فیل اور من زائدہ ہو کر فطور مفعول بھی تو کیا تُو دیکھتا ہے اس میں کوئی درار یا شگاہ یا پہ یہاں پہ ماں نہیں دیکھتا دیکھے گا تُو اللہ کی رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت ٹھیک ہے جی یہ ہوئی ہماری باتیں ساری آیت نمبر تین کے بارے میں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْوَلَا ہماری باتیں